کیوں دے گی آپ کو دنیا پیسے آپ کے لیڈر کی فیکٹریوں کے لیے دے گی پیسے رائیوینڈ محل کے لیے پیسے دے یا پھر ایونفیل ڈپارٹمنٹ کے خراجات کے لیے پیسے دے دنیا کبھی بھی آپ کو ایک روپیہ نہیں دے گی اور نہیں دے رہی تحریکن صاحب کے دور حکومت میں جب آپ اپوزیشن میں تھے یہی مفتا صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے دودھ شہد کی نہریں بھانے کے منصوبے بناتے نہیں تھکتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ کون کہتا تھا آپ کے ساتھی خواجہ عاصف صاحب ان کا ڈائیلوگ ہے بہت بولا جاتا ہے وہ بہت کہتے ہیں مفتا صاحب کچھ شرم آپ بھی کر لیں ہم نہیں کہتے کہ شرم سے ڈوب مریں لیکن تھوڑی سی شرم کر لیں تھوڑی سی حیاء کر لیں آپ کی چار ماہ کی حکومت میں جتنے یہ منی پجڑ آئیں ہیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی بجلی تو آپ نے عوام کی پونسے دور ہی کر دی غریب تو بیچارہ کسی گنتی میں تھا ہی نہیں آپ نے تو اچھے خاصے متوسط طبقے کو غربت کی لکیر تک پہنچا دیا وہ اپنا پیٹ کارٹر صرف بجلی کا بل بھر رہے سستی گیس سستی گیس تو دور آپ نے عوام کے لیے گیس ہی نایاب کر دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں انڈسٹری گیس سے محروم ہے سی این جی سیکٹر گیس سے محروم ہے پاور سیکٹر کو گیس کی فرامی موتل اور عوام کو جو گیس مل رہی ہے وہ ریکارڈ مہنگی آپ لوگوں کا بس نہیں چل رہا عوام کے چولے تھنڈے کر دیں اور ستم بالا ہے ستم یہ کہ اسی پہ نہیں رک رہے اب تازہ خبر کیا ہے کہ حکومت نے گیس ٹیریف میں پینتالی سے تریپن فیصد اضافے کی تیاری کر لی ہے عالمی مالیاتی فنڈ سے اس اضافے کے لیے محلت طلب کر لی گئی ہے جی ناظرین یوٹن دیکھا آپ نے بلکہ میں سے منافقت کہوں گی اپوزشن میں تو بجلی پیٹرل گیس سب سستی ہو رہی تھی حکومت میں آ کر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور مفتہ صاحب معذر کیوں دے گی آپ کو دنیا پیسے آپ کے لیڈر کی فیکٹریوں کے لیے دے گی پیسے رائیوینڈ محل کے لیے پیسے دے یا پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے خراجات کے لیے پیسے دے دنیا آپ کو پیسے نہیں دے گی کیوں دے گی کیونکہ پوری دنیا کو پتھ ہے آپ کی لیڈرشپ کے کردار کا دنیا کبھی بھی آپ کو ایک روپیان نہیں دے گی اور نہیں دے رہی اس لئے تو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو دوست ممالی کے سربراہان سے رابطے کرنے پڑھ رہے ہیں آپ کے وزیراعظم صاحب اقام متحدہ کے جنرل سیکرٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو ہم چوری نہیں کریں گے ہمیں پیسہ دو ہم شفاف طریقے سے استعمال کریں گے کیوں دینی پڑھ رہی ہیں آپ لوگوں کو صفائیاں کیوں کہنا پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ سب میں بتاتیوں آپ آپ کے لیڈر مفرور ہیں منی ٹریل نہ دینے پر نہ اہل ہوئے پینامہ پیپرز میں آپ لوگوں کو سچ دنیا کے سامنے آگیا آپ لوگوں کو سچ تھا آپ کے آدھے سے زائد جو وزیر ہیں کرپشن کے کیسز پر زمانتوں پر ہیں یا پھر ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں وزیراعظم خود اپنے اہل خانہ کے ہمرا مقدمات میں نامزد ہیں اب ایسے میں کون آپ کو نیک اور پارسہ قرار دے گا کون آپ پہ بھروسہ کرے گا کون آپ کے جھوٹ کو سچ سمجھے گا کوئی نہیں دنیا جانتی ہے آپ کو ہر شہری آپ سے خوب واقع ہے اب وہ دور گزر گیا اب تبدیلی آ چکی ہے اب ایسے نہیں چلے گا بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساکھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے